السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی آیت کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور آج تک جس انسان نے بھی اسے جس مقصد سے بھی صرف ایک مرتبہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس مقصد کو پورا کر دیا سبحان اللہ کسی بھی حاجت کے پورا ہونے کے لیے یہ آیت بڑی ہی مقدس آیت مانی جاتی ہے رزق میں آئی ہوئی تنگی اور بے تحاصہ مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے اس مقدس آیت کو پڑھنا بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے اور پیارے دوستو یہ آیت کریمہ قرآن شریف میں سر بقرہ کی آیت ہے اس کو پڑھنے سے انسان کو بہت بڑے بڑے فائدے نصیب ہوتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سارے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اور اس آیت کریمہ کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے غزارس ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اسے سواب کی نیت سے اپنے سبی دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں پیارے دوستو یہ ویڈیو ہے آیت القرصی کی یعنی آیت القرصی قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کے بڑے سے بڑے مقصد حل ہوتے ہیں بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے اس آیت القرصی کو پڑھنے سے جو جو فائدے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک آیت القرصی کو پڑھنے سے رات میں شیطان اور چور سے مال اور دولت کی حفاظت ہوتی ہے نمبر دو جو کوئی بھی شخص رات یا دن کے چوبیس گھنٹے میں آیت القرصی کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو دین اور دنیا ہر طرح کی مشیبتوں سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے نمبر تین جو کوئی شخص بھی اس عظیم ترین آیت القرصی کو پڑھتا ہے تو اس انسان کے دل سے دشمن کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے اور ارطرح کے دنیاوی دشمن چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو ان سے ہر طرح سے حفاظت ہوتی ہے نمبر چار جو انسان بھی آیت القرصی کو روزانہ ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخرکار مہنے کے بعد اس کو جنت نصیب ہوتی ہے نمبر پانچ آیت القرصی پڑھنے سے انسان کی کالے جادو آسیب وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے اور اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی روزانہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے اور گھر کے ہر طرح کے کام میں گھر کے جو بھی لوگ جس کام کو بھی کرتے ہیں اس میں آسانی ہوتی ہے اور ان کے کاموں کاروباروں اور ان کی دکانوں میں بے تہاشا برکت ہوتی ہے آیت القرصی پڑھنے والے شخص کو موت کے وقت آسانی ملتی ہے جو انسان بھی اپنے گھر سے آیت القرصی کو ایک مرتبہ پڑھ کر نکلے گا تو وہ ہر طرح کی بلاؤں اور مسیبتوں سے حفاظت میں آ جائے گا اور پیارے دوستو اس آیت القرصی کو پڑھنے کا ڈھیرو عزرو سواب بھی حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پڑھنے والے شخص کی تمام دلی مراد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو جاتی ہیں اس لئے آپ سب روزانہ ایک مرتبہ آیت القرصی کو ضرور پڑھیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی حاجت اپنی مراد اور اپنے مقصد کے لئے دعا مانگے تو انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ضرور ہوں گے آپ کی تمام ضرورتیں ضرور پوری ہو جائیں گی اور اگر اسی آیت القرصی کو آپ ایک فرض نماز کے بعد پڑھ لیں تو اگلی فرض نماز کا وقت ہونے تک آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے اور رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنے سے اللہ تعالی اس انسان کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور پیارے دوستو جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کبھی بھی نہیں گھس سکتا اور اسی آیت القرصی کو پڑھنے سے 99% جنت حاصل ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے اور پھر کئی دنوں تک اس گھر میں نہیں آتا اور پیارے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی مصہور روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقاء فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر گلہ لینے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا اس نے کہا میں ایک محتاز ہوں میرے اوپر اہل اور آیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس واقعے کی خبر دے دی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل اور آیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہنا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا چنانچہ میں اس کی تاک میں لگا رہا وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گلہ بھرنا شروع کر دیا چنانچہ میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے میں ضرورت مند ہوں میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے اب آئندہ میں نہیں آؤں گا مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا ابو حریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوشیار رہنا اس نے جھونٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا چنانچہ میں پھر اس کی تاک میں رہا وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے گلہ بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا یہ تیسرا اور آخری موقع ہے تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا مگر تو پھر آ گیا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسے قلمیں سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائے گا میں نے کہا وہ قلمیں کیا ہیں اس نے کہا جب تم اپنے بستر پلیٹنے لگو تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا میں نے عرض کیا اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے قلمیں سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا تو میں نے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے قلمیں کیا تھے میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ گیا تھا کہ جب رات کو آپ اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا راوی کہتے ہیں صحابہ قرام خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریز تھے اس لئے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سنو اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا ابو حریرہ تم جانتے ہو کہ تم تین راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے میں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا جو اس طرح مقر اور فریب سے صدقوں کے مال میں کمی کرنے آیا تھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شیطان نے یوں کہا تم اپنے گھر میں آیت القرصی پڑھا کرو تمہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہ آئے گا پیارے دوستو تمام حدیثوں تمام روایتوں کے مطابق ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آیت القرصی واقعی قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور اس کو پڑھنے سے انسان اپنی کیسی بھی بڑی سے بڑی ضرورت کو بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کر سکتا ہے اس کو پڑھنے سے انسان اپنے جائز مقصد میں کامیابی پاسکتا ہے اپنے ہر ایک بگڑے کام کو بنا سکتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد دنیا کا کوئی بھی ایسا مقصد نہیں دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں جو پورا نہ ہو سکے لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح کو اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الحرسی کو ضرور پڑھے پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور دین سے جننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ